بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسیف عمروی اور آن لین یونیورسٹی رمضات میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ایک سیریز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو کہ میٹرک پاس کرنے والے سٹوڈنٹس کی کیریئر فری کیریئر کانسلنگ کے بارے میں ہے اور انہیں ہم آن یوٹیوب پہ آن لین انہیں میٹرک کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک بہتر گارڈنس پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز میٹرک پاس کیا ہے جس نے یا جو بھی تو اسے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے تاکہ کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے سمجھ سے بارہ تار ہوتے ہیں یا ہمیں بعض دوقات پتہ نہیں چلتا یا ہمیں کوئی گارڈ نہیں کرتا تو ان کے بارے میں ہم نے ایک اچھی ڈاکومنٹری بنائی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ یہ ساری سیریلز ضرور دیکھئے گا تو بڑھتے ہیں آج کی نئی سیریز کے بارے میں کچھ بات کرنے یہ ہماری دوسری سیریز ہے میٹرک کے بعد سٹوڈنٹس کی کیریٹ کانسلنگ کے اعتبار سے اور اس میں ہم بتائیں گے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی میٹرک پاس کرنے کے بعد اکثر سٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ کوسچن ہوتا ہے کہ وہ انگلیش کورس کریں یا کیا کریں یا اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے انہیں کسی کالج میں چلے جانا چاہیے انہیں اکیڈمی رکھنی چاہیے انہیں کیا کرنا چاہیے یا انہیں جاب کے لیے دیکھنا چاہیے یا بعض ہوتے ہیں وہ فضول میں ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں یا انہیں ہوتا ہے میٹرک کے بعد انسان فری ہو جاتا ہے تو اس بارے میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ضرور دیکھئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو میٹرک پاس کر چکے ہیں انہیں شارٹ ٹرمز کورسز جو مختلف کالجز اور اکیڈمیز کی طرف سے اویلیبل ہوتے ہیں جن میں کمپیٹر کورسز یا کچھ اور ایسے کورسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دو دو ماہ کے تین تین ماہ کے کورسز یا اویلیبل ہیں انہیں فارق بیٹھنے کی بجائے وہ کر لینے چاہیے کیوں تاکہ ان کا جو ٹائم ہے یہ ضائع نہ ہو اور ان کا سٹڈی سے ریلیشنشپ جو ایک ڈیویلپٹ ہے ہے میٹرک بیسیز پہ انہوں نے میٹرک کے دوران جو سٹڈی کی ہارڈ وارک کیا وہ ایک ان کا ریدم بنا ہوا ہے اسے وہ مینٹین کر سکیں کسی نہ کسی لحاظ سے تاکہ وہ ایف ایسی میں اسے بہتر کر دکھا سکیں کیونکہ اگر ایک بار ریدم ٹوٹ جائے کسی چیز کا تو وہ دوبارہ بنانے میں کافی دیر لگتی ہے اور بعض اوقات انسان بنا بھی نہیں پاتا اور اوپر سے مریک کالجز کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں وہ میٹرک لیول یا سکول لیول کی وہ چیزیں آویلیبل نہیں ہوتی ٹیچر سخت نہیں ہوتے اور بعض افر ٹیچر توجہ نہیں دیتے یا وہ اتنا پریشرائز نہیں کرتے سٹوڈنٹ کو کہ وہ پڑھیں تو سٹوڈنٹ کو خود ہی سٹڈی کرنا ہوتا ہے کالج لیول پہ تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم سے سلسلا جو ہے وہ جوڑے رکھے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی رنگ یا دھنگ کی صورت میں تاکہ وہ اپنے آگے کی جو ہے اسے برقرار رکھ سکے اس کے لیے بیسٹ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ جو آپشن ہمیں موجود ہے کہ سمر کیمپ آفرڈ بائی سم کالجز امیڈیٹلی انہیں ہمیں جوائنٹ کر لینا چاہیے جو کالجز مثال کے طور پہ ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں جو کالجز ہوتے ہیں وہ چھوٹیاں جوب ہو جاتی ہیں میریٹرک کے بعد اور سمر ویکیشنز ہوتی ہیں ان کے دوران کالجز جو ہمیں سمر کیمپ آفر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایک تو فری ایڈویٹائزمنٹ ہو ان کی ان کی پبلیسٹی ہو یا جو بھی ہو وہ ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ ٹیچرز ان کے جو ہیں وہ بقاعدہ محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروسپیکٹس جو ہیں انہیں جو ہیں پکا کر سکیں کہ وہ اسی کالجز میں ایڈمیشن لیں تو آپ کو وہ جوائن کر لینے چاہیے اگرچہ آپ نے اس کالجز میں ایڈمیشن نہیں لینا لیکن آپ کو وہ جوائننگ ضرور کرنی چاہیے اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ تعلیم جو وہ دیں ایف ایس سی کی یا آئی سی ایس جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اس میں آپ وہ سمر کیمپ جوائن کریں اور وہ تعلیم آہ آسل کریں کیونکہ اگر آپ بعد میں گورنمنٹ کالج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو سمر کیمپ آفر ہیں آپ کو یہ کر لینے چاہیے گورنمنٹ کی کلاسز کیونکہ لیٹ شروع ہوتی ہیں ہیں تو وہاں پہ اکثر لوگ جو زیادہ تار ہوتے ہیں وہ سمر کے ہیں پلگا کے آئے ہوتے ہیں یا وہ اکیڈمیوں میں پاڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں آہ کور سٹارٹ ہوتا جب تو آہ وہ کور نہیں ہو پاتا وہاں پہ آہ بعض افعہ وہ آخر سے چھوڑ دیتے ہیں یا شروع سے چھوڑ جاتا ہے گورنمنٹ کالجز میں اس لیے آپ کو شروع سے آہ اس طرح چلنا چاہیے کہ آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے تو بس کرنی ہے اور اچھے گریڈز کے ساتھ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آئے سے کمر بستہ ہونا ہوگا میٹرک کے فوراں بعد سے تاکہ آپ کسی سمر کیمپ اچھے کالجز میں جو ان کریں اور اسے آگے بڑھائیں تاکہ آپ کی سٹیڈی جو ہے مینٹین ہو سکے تھرڈ پہ ہے جوائن اینی پریکٹیکل ورکشاپ آ آف اینی کھائن یعنی کہ آپ کوئی کام سیکھ سکتے ہیں اس کے دوران آپ مثال کا طور پہ آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں آپ آپ کوئی کمپیوٹر میکینک سے جو ہوتے ہیں ان سے کمپیوٹر کا ورک سیکھ سکتے ہیں آپ مشینری ٹھیک کرنے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں کوئی فان ایسا حاصل کر سکتے ہیں کسی شاپ پہ یا کسی ورکشاپ جو بھی آپ کے آویلیب ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس فیلڈ میں جا کے وہ چیزیں کر سکتے ہیں پھر نمبر چار پہ آتا ہے کہ ٹرائی ٹو امپروو یور انگلیش سپیکنگ کیپیوٹیز یعنی کہ آپ کو اپنی انگلیش سپیکنگ جو کیپیوٹیز ہیں آپ کی آپ کی شالائیت جو ہے آپ انگلیش کس طرح بولتے ہیں آپ کو انگلیش میں کیا دیگت ہے اس طرح کے مختلف اکیڈمیز آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہیں کورسز اور آپ اپنے طور پہ بھی اور آپ کو پاس نیٹ کی اگر سہولت موجود ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ کو مختلف بلکہ کئی بہت زیادہ تعداد میں آپ کو کورسز آویلیبل ہوں گے جو آپ کو انگلیش لینگویج ایمپروو کرنے کے ٹپس اور مختلف گارڈنیس جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہوں گے اور آپ گھر بیٹھے اپنی انگلیش ایمپروو کر سکتے ہیں آپ ایک اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے جو سلیبس ہے جو آپ نے پڑھنا ہے مثال کے طور پہ آپ ایف ایسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لینے تو آپ کو ابھی سے میں مشورہ دوں گا کہ آپ اکیڈمی جوائن کر لیں اپنے علاقے میں انہی ٹیچرز کے پاس جو اچھے ہیں اور جن کا پڑھانے کا انداز اچھا ہے یا آپ ان اس دوران آپ اکیڈمیوں سے فیمیلار ہو جائیں گے اور یاد رہے کہ میٹرک لیول کے اکیڈمیز اور ایف ایسی لیول میں جو اکیڈمیز رکھی جاتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ اور ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں ان کی فیسیز میں زمینہ سمان کا فرق آ جاتا ہے اور اس طرح آپ کو اکیڈمی رکھ لینی چاہیے تھا کہ آپ کا سلیبس جلدی کور ہو سکے اور آپ اچھی تیاری کے ساتھ اچھے گریڈز حاصل کرنے تھا آپ کا آپ کو آگے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکے آگے ہے آپشن کے میکس سرچیز فور دا بیسٹ کیریئر آپ کو انٹرنیٹ پہ یا بکس پڑ کے یا بڑوں سے مشورہ کر کے اے آپ کو سرچ کرنا چاہیے کہ ایک اچھا کیریئر کونز ہے آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں اور آج کل scope کس چیز کا چال رہا ہے اور اچھے کیریئر کون کونز ہیں کیا انجینگ کی فیلڈ اچھی ہے یا منجنگ کی فیلڈ اچھی ہے یا ڈاکٹر کی فیلڈ اچھی ہے جو اس کے بارے میں کیا کیا آپ کو ضروریات ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لیں ونہاں بارے میں انفرمیشن نے یونیورسٹریز کے بارے میں دیکھیں کالجز کے بارے میں دیکھیں یہ بیسٹ کیریئر کے لیے آپ سرچز کر سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں آفٹر میٹرک آپ کو یہ کام کرنا لازمی کرنا چاہیے آگے آئے اے یو کن ٹرائے ٹو جائن سم آم فورسز آمیٹرک کے بعد اکثر آم فورسز آ کے جو پھر جو ہیں وہ ہمیں آویلیبل ہوتی ہیں آہ ائر فورس ہمیں جاب آفر کر رہی ہوتی ہے آرمی آفر کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح ہمیں پولیس فورس میں جاب مل سکتی ہوتی ہے اگر آپ آہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہے یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی طرف بھی ٹرن کر سکتے ہوتے ہیں ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ آہ کنسٹیبل یا جو بھی آپ کو فیلڈ آپ کو دیتے ہیں اس میں آپ جا سکتے ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ آپ اگر کسی آرم فورسز یا ائر فورس وغیرہ میں جائیں تو آپ کو جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ایڈوکیشن جو ہے آپ جاری رکھیں چاہے آپ پارٹ ٹیم پڑھیں اوپن یونیورسٹی سے پڑھیں ویرچول یونیورسٹی سے پڑھیں جیسے بھی پڑھیں آپ کو ایڈوکیشن لازمی جاری رکھنی چاہیے اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا آپ کا رینک بڑھے گا اور آپ اس سے اچھی جوب پانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہاں تا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہم اب نیکسٹ ویڈیو میں آگے ایکسپلین کریں گے تو ہماری نیکسٹ ویڈیو اس سیریز کی جو دوسری ویڈیو ہوگی اسے لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کوئی سیجیشن یا مشورہ یا کوئی شکایت شکوہ شکایت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ پہ جا کے بھی ہمیں کانٹیکٹ کے بٹن سے میل کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے جو ہیں تاثرات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تھنکس ور واشنگ